چشمِ نم چاہیے سوزِ دل چاہیے اور شوقِ طلب موتبر چاہیے ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے اور ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے لب کشائی کی جلرت مناسب نہیں ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے لب کشائی کی جلرت مناسب نہیں ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبشِ لب نہیں چشمِ تر چاہیے اور اپنی رودہ دے غم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا جس کی خا کے قدم بھی ہے خا کے شفا میرے زخموں کو وہ چار اگر چاہیے اور میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنہ نہیں میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنہ نہیں تو پھر کیا تمنہ ہے ہو میسر زمین پر کے زیر زمین ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو تیبا میں ایک اپنا گھر چاہیے اور مدہت شاہ کونوں مکاں کے لیے صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو مدہت شاہ کونوں مکاں کے لیے صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ نات کہنے کو خون جگر چاہیے فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ نات کہنے کو خون جگر چاہیے ہو میسر زمین پر کے زیر زمین ہم کو تیبا میں ایک اپنا گھر چاہیے ساری تعریف ہیں تمام حمد و سنا سب مدہتیں خدای بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبض ہے خدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام یہ نات ذات دیروں میں دل سے بہت قریب ہے اور کیا کہنے اس کا جو مقتہ ہے کیا کہنے مدہتے شاہ کونوں مکاں کے لیے صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ نات کہنے کو نات پڑھنے کو میں تو کہوں گا نات سننے کو انہیں جگر چاہیے یہ الگ ایک معاملات ہیں جس طرح آپ نے جت سہبان سے بھی ہمیشہ یہ سنا کہ ظاہر ہے یہاں پر جو بھی ہمارے پارٹسپنٹس ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے جتنی بہترین پریزنٹیشن ہو اس لئے کہ اس مقام پہ اس در پہ حاضری ہے تو بیس پریزنٹیشن ہونی تھی یہ سور کے اعتبار سے سکیل کے اعتبار سے ہر اعتبار سے کہ وہاں معاملات کچھ اور ہیں عشق خلوص پیار محبت انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ان صلاحیتوں سے خاص اور پھر وہاں جو معاملات زیادہ میٹر کرتے ہیں نات کے عنوان سے ہم سب کو اسے مالا مال کریں انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن ٹین جاری الحمدللہ اور آپ سب فورمیٹس اور سب سے بھی آگاہ ہیں میں صرف کوکلی دورا دیتا ہوں پہلے سیگمنٹ میں چاروں سنہ خان یہ کے بعد دیگر آئیں گے ایک نات کا ایک شیر پڑھیں گے دوسرے سیگمنٹ میں ایک نات کا یہاں سے آغاز کیا جائے گا دو لائنز پڑھی جائیں گی جس لفظ پر ختم ہوگا اس سے اگلا سنہ خان آغاز کرے گا اور یہی سلسلہ چاروں سنہ خانوں تک چلے گا تیسرے سیگمنٹ میں جد صاحبان کلام کا آغاز کریں گے اس کا انترہ پڑھنا ہوگا ہمارے نات خان حضرات کو ہمارے مستقل جد صاحبان میں جناب قبلہ پروفیسر عبد الرافرفی صاحب تشریف فرمایا ایک بار پھر بہت شکریہ بہت نوازش جناب سید زبیب مسعود صاحب تشریف فرمایا بہت نوازش بہت شکریہ اور مہمان جد صاحبان میں ایک بار پھر ہمارے صاحب تشریف فرمایا جناب سرور حسین نقشمندی صاحب بہت نوازش خوش حامدید اور جناب محمد افضل نوشائی صاحب دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے سجی ہے محفلے کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہے دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کے ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں ہوا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا کے لیے جناب سلامہ رحمان اٹک سے ان کا تعلق ہے اور اچھی کوشش کی ہے اور ایوریج میں کہوں گا اٹک جو ہے وہ ہمارے بہت اچھے پڑھنے والے سنا خان وہاں پہ موجود ہیں بلکہ ماربا یا مصطفیٰ کے وینرز جہاں میں نے خیال دو تین سال وہاں سے ہمارے آئے ہیں اچھا اچھا اور اگر اس کمپیر ٹو پلیس کہا جائے تو لیکن بہرحال ایوریج آپ جتنا اچھا پڑھ سکتے تھے آپ نے بھرپور کوشش کی باقی بھی نشاندہ ہی کر دی جاتا ہے قبلہ رفی صاحب جی اچھی آواز کے مالک ہیں نوٹس ان کے کہیں کہیں کمزور لگے ہیں کچھے ہیں سر سے ہاں جی اور مائی کا استعمال جو ہے نا it's very important کہ مائی کو خاص ڈسنس پر رکھے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کی آواز اور خوبصورت لگے بہت قریب کر کے آپ نے پڑھا ہے اور موڈیولیشن کی آپ کو ضرورت ہے آپ وہ میں آپ سے بعد میں ملے میں آپ کو بتاؤں گا موڈیولیشن نہیں کہ لمبا لیکچر ہے اس کے بارے میں کہ آپ تھوڑا سا جس کو کہنا چاہتے ہیں زیادہ زور لگا کے آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا سا سافٹ ہو کے پڑھے ہیں تو اور زیادہ اچھا تاثر مل سکتا تھا صحیح زبی بھئی اسامہ رحمان کی آواز تو اچھی ہے لیکن جتنی اچھی آواز ہے اس کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے تھا سافٹنس سے پڑھنا چاہیے تھا مائیک بالکل آپ نے مطلب موں کے ساتھ لگائے رکھا اور پھر آپ نے ہر دفعہ جو کہا نا بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سنا کے لیے ہیں تڑپ رہا ہوں کس طرح تھا مدینہ کی ہوا کے لیے تو ہوا سنا گدا یہ ہر دفعہ بھی سرا آیا آپ کو میں تھوڑا سا کہہ کے بتا رہتا ہوں بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا یہ فیڈ آؤٹ ایسے کرنا چاہیے تھا آ کے لیے ٹھیک ہے جناب ماشاءاللہ ایک کیوریج اپینین تو سامنے آگئی سوفٹنس کے حوالے سے آواز آپ کی ماشاءاللہ جاندار ہے اور گرام بڑا اچھا ہے لیکن جس طرح نات شروع کرنے سے پہلے اور نات ختم کرنے تک فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ ہوتے ہیں اسی طرح نات کے دوران بھی فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ ہوتے ہیں اگر ان کا خیال رکھا جائے تو سوفٹ پن اس میں بھرا جاتا ہے آپ کے پڑھنے میں جو میں نے چیز محسوس کی ہے آپ سختی الفاظ کے اندر ہے سختی سوفٹنس نہیں ہے تو پھر اوورال جو ہے نا ایک سختی کی شکل سامنے آئی بھر اوورال آپ نے اپنی طرف سے بہت اچھا پڑھا ہے wish you good luck right thank you اسامہ لاہور کے ہی ہیں ہمارے اگلے سناخان محمد بلال بٹ ساب آئیے بٹ ساب ہمارے موسیقا کسی سیکش چیز سیکش موسیقا گا موسیقا 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 ماشاءاللہ محمد بلال بٹ بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی پرتاثیر ہے درد والی آواز ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے مائک کا بڑا اچھا استعمال کیا اور آپ کی بوڈی لینگویج بڑی اچھی تھی یہ پوزیٹیو چیزیں ہیں wish you good luck نبی بھائی محمد بلال بٹ کی آواز اچھی ہے ماشاء اللہ اور جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا ڈوب کے پڑا اس نے بہت اچھا پڑا اور اچھی کوشش کیا آپ نے لیکن آپ اس سے بھی زیادہ اچھا پڑ سکتے ہیں سر بلال بٹ صاحب ماشاء اللہ بلال صاحب نے بہت اچھا پڑا جی میں اتنا ہی کہتا ہوں حالانکہ یہ دسٹرب تھے زیادہ ایکوں کی وجہ سے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے سر جو بات تھی وہ کر دی گئی ہے اور جو ڈسٹربنٹس تھی اس کے باوجود بھی بہت اچھا ماشاء اللہ پڑا ہے اور یہ جو بالکل آپ دیکھ لیں کہ جو پہلے ہمارے پارٹیسپنٹ پڑ کے گئے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے سوفٹنیس نہیں تھی آواز میں صحیح اور یہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ سخت الفاظ کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے اور سوفٹنیس کیسی ہوتی ہے تو یہ دونوں کا کمبینیشن اس میں نظر آیا بہت اچھا آپ نے ماشاء اللہ پڑھا اور آپ کی پرفارمنس ماشاء اللہ بہت اچھی شکریہ تو ہمارے تیسرے سنہ کام سندھ سے ہیں ہیدر آباد سے تشریف لائیں جنابِ محمد آزم چشتی آئیے گا ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گئے نہ سبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کہ یا دور تو مر جاؤں گا ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا جناب زبی بھائی جی محمد آزم چشتی کی آواز بہت اچھی ہے اور بڑی عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ بڑھ رہے تھے اور وہ نظر بھی آ رہا تھا ابتدا میں محمد آزم آپ نے ہشر لفظ پڑھا ہے ٹھیک ہے ہشر ہشر میں خود آخر میں جب پڑھا تو اس وقت ٹھیک پڑھا تھا تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا روفی صاحب جی آزم چشتی صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور ویلکم کرتے ہیں آپ اتنی دور سے حیدر آباد سے آئے ہیں تو قدموں کا قاف جو ہے قاف آپ اچھی طرح نہیں بول پائے ہشر کا تو زبیب صاحب نے بتا دیا اوورال تھوڑی سی اور محنت کریں اس جس تنے بڑے کامپیٹیشن میں ہیں آپ اس کے ساتھ سے تھوڑی سی اور محنت کی ضرورت ہے بہت اچھا اپنے نی بھایا ہے سرمی جی اس بار مجھے لگتا ہے کہ حیدر آباد جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور پہلے بھی ایک کمپیٹیشن میں حیدر آباد نے ون کیا ہے ہمارے کے اپیسوڈ میں اور آزم چشتی صاحب کی بھی جو تیاری لگ رہی ہے وہ بہت بھرپور لگ رہی ہے آگے جانے والی تیاری لگ رہی ہے اور یہ بڑا زبردست کمپیٹیشن ہے کہ ابھی یہ جو پہلے بچے نے پڑا ہے اس کی آواز میں تھوڑی سختی تھی صحیح ہے بلال صاحب نے پڑا ہے اس میں صافتنس تھی اور یہ ان دونوں کا امتزاج تھا حسین امتزاج تھے حسین امتزاج اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ اس لئے بہت اچھا لگا ہے اوپر والی آوازیں بھی اور اس کا آغاز کرنا جہاں پہ جتنی جس آواز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری طرح سے ماشاءاللہ اس نے لگائی ہے ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ محمد آزم چشتی نے خوبصورت پڑا ہے اور ججز کے انیلیسز کے مطابق بات سامنے آگئی کہ ایک امتزاج تھا اس میں اس میں یہ کہ سٹارٹ میں آپ نے تھوڑا لٹکا کے شروع کیا اس میں پھر وہ پنچ نہیں آتا اور جیسے آپ نے انترہ لیا تو پروپر پنچنگ سامنے آیا اور اس میں بس تھوڑا سا آپ کو خیال کرنا ہے جیسے آپ نے قدموں کا لفظ بولا ہے نا تو اس میں اظہار آپ نے زیادہ کر دیا وہاں سخت ہی آگئی تھی لیکن اوورال آپ کا امپیکٹ خوبصورت ہے ویشو گوڑ لکھ تینکیو بہت شکریہ آخری سناکھوں کو بلاتے ہیں پہلے لاؤن کے واہ کینٹ سے آپ کا تعلق ہے اسامہ راشر آئیے ایسے خوشبو سیلدی باد بہاری گزری جیسے سرکار دو عالم کی سواری گزری ایسے خوشبو سیلدی آج کی رات بھی سونا میرا بیکار گیا آج کی رات بھی سونا میرا بیکار گیا آج کی آج کی رات بھی دیدار سے آری گزری آج کی رات بھی دیدار سے آری گزری ایسے خوشبو سے لدید جناب پہلے راؤن کے آخری صناقہ تھے اسامہ ارشد واہ کینٹ سے تعلق ہے اسامہ ارشد کا جی روفی صاحب جب پنڈی کا کو ناد خان ہو اٹک کا ہو ہریپور کا واہ کا تو ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے نا بڑھ جاتی ہیں کہ منظور الکانہ صاحب کے شہر سے آیا ہے واہ کار سے آیا ہے تو ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑا ہے جو آپ کے جہاں بھی آپ نے لفظ گزری کہا ہے آخر میں انڈ پہ وہاں آپ کے آپ کا سانس ختم ہو جاتا تھا پورے پروپل ہی آپ اس کا فیڈ آؤٹ نہیں کرتے رہے اور انترے میں بھی آپ کے ایک دو دفعہ نوٹس جو ہیں کمزور لگے ہیں اوورال ایک آپ نے اچھی کوشش کی ہے مگر اور محنت کریں اللہ کریں آپ یہاں سے نکلیں مگر آگے آپ کو بہت زیادہ اور زیادہ تیاری کی ضرورت ہے انشاءاللہ جناب سر بھائی جی ہر اپیسوڈ میں ایک پریشر ٹیکر ہوتے ہیں اور یہ ہمارے جو اسام ارشد ہیں ان کے پڑھنے سے جو ان کی کونشیسنس تھی اور جو ہر ایک جگہ پہ آواز پہ بہت بڑے دھیان سے لگ رہا تھا کہ پورا پریشر جہاں انہوں نے اپنی پڑھائی کے اوپر باڈی کے اوپر لیا ہوا ہے تو اوورال ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے پڑھا ہے اور best of luck صحیح سبی بھائی آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے سانس اب نہ جانے کیوں آپ کی پوری نہیں تھی ہو رہی گزری بہت مشکل سے آ رہا تھا لفظوں کی تقسیم کر لیا کرے نا ایک سانس میں جتنے آپ لفظ آسانی سے کہہ سکیں اتنے کہہ لیں اور یہ کلام قوسر علی قوسر فیصلہ بات سے اس کلام کا مکتہ ہے کہ قوسر کو بڑا اچھا انہوں نے استعمال کیا کہ شہ قوسر کی قسم تو ہی یہ جبریل بتا ان کی محفل میں کبھی نات ہماری گزری واہ 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 کیا کہنے تو آپ نے کوشش بہت اچھی کی کیا کہنے لیکن مزید کوشش کی ضرورت ہے میرے مطابق اسامہ ارشد نے آپ نے جب سٹارٹ کیا ہے تو بڑا لٹکا کے کیا ہے اور بار بار ایک جو بات سامنے آئی ہے نا سانس پورا نہیں ہو رہا شاید اس کی وجہ یہی ہے تھوڑا سا ٹیمپو تیز رکھتے تو یہ پروپلم آپ کا نہ سامنے آتا اور پڑھنے کے دوران آپ نے جب آغاز میں لفظ خوشبو اس میں آپ نے دو بار اس کو ریپیٹ بھی کیا جگہ کہنی چاہی تو خوشبو میں سے خوشبو نہیں آئی مطلب یہ ہے کہ الفاظ کو جو معنی ہوتا ہے آپ کی سر آپ کی الفاظ وہ ٹرانسلیٹ کریں اچھا اس میں دیکھیں آپ نے بعد بہاری گزری جب کہا آپ نے جیسے تیتو لفظ پڑھا جاتا ہے ویسے کہہ دیا اور اسی طرح آج کی رات رات پہ آپ بلکل بے سرے ہوئے کوشش آپ کر رہے تھے اللہ کریم آپ کو کامیابی دے بہت شکریہ پہلا رون اختتام بزیر ہوا دوسرے رون کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد خوشحامد دید ہمارا دوسرا راؤنڈ عنوان سخن در سخن ایک نات کا یہاں سے آغاز کیا جائے گا جس لفظ پر ختم ہوگا دوسرے سنہ خانہ ہاں سے آغاز کریں گے جس لفظ پر ختم کریں گے ہاں سے تیسرے سنہ خانہ شروع کریں گے بے شک اگر پچھلے سنہ خانہ نے غلط لفظ سے بھی آغاز کیا ہے تو اگلے سنہ خانہ نے رکنا نہیں ہے وہ ججز نشاندے ہی کر دیں گے کہ غلط آغاز ہوا ہے لیکن آپ نے پچھلے نات خانہ جس لفظ پر ختم کر وہی سے آغاز کرنا ہے دو لائنز پڑھنی ہے ویڈاوٹ رپیٹیشن اور دس سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس انشاءاللہ اسامہ ارشد سے شروع کریں گے پھر آزم بلال اور پھر اسامہ رحمان انشاءاللہ میں آغاز کرتا ہوں مولا 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 میرے مولا درادے درادے ہیں ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا ایسا تجھے خالق نے ترہ دار بنار یوسف کو تیرا تیرا تالب دیدار بنار تیرا 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 تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے آپ سادون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاتے کونین بنائے گئے سرکار کی خاتے کونین کے خاتے تمہیں سرکار بنایا یوسف کو تیرا طالبِ دیدار بنایا یوسف کو تیرا مجھ کو اتنی میری عوقات نہیں عشقی شہبت ہاں سے پہلے مفل سو خستہ حال تھا میں عشق شہبت ہاں سے پہلے مفل سو خستہ مفل سو خستہ حال تھا میں نام محمد کے میں قربا اب وہ میرے حالات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو آپ ہی کومنٹس کا آغاز کیجئے سر وی اسامان نے جو اپنا سور یاد کیا ہوا تھا اسی پہی پڑھا ہے اور جو میں نے سور دیا اس کو پوری طرح سے وہ پکڑ نہیں پائے اور باقی باقی جو تینوں ہیں انہوں نے ماشاءاللہ ٹھیک پڑھا رفی صاحب یہ اسامان رحمان صاحب کے علاوہ سب نے صحیح پڑھا ہیں اور صحیح اٹھایا جس کو کہنا چاہئے انترہ اس میں بلال بڑھ صاحب نے بہت اچھا جو ہے نا اس کو پڑھا بھی بہت خوبصورت ہے اللہم عزت فضلت تاک اللہ جی سر اسامان رحمان کیلئے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بیٹا اللہ کریم نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے جس کا شاید آپ کو علم نہیں ہے ٹھیک ہے اب سے آپ نے محنت کرنی ہے ٹھیک ہے آپ بہت اچھا پڑھنے والے ہو لیکن اس سے کہیں اچھا آپ پڑھ سکتے ہو تب جب آپ محنت کرو گے ٹھیک ہے آپ نے سر نہیں پکڑا جو سرور بھائی نے بتایا تھا باقی تینوں نے سر تو پکڑ لیا اور لیکن ہمارے جو بلال بھائی ہیں انہوں نے بہت فیل کے ساتھ پڑھا بہت فیلنگ کے ساتھ تو آپ نے بھی اچھا پڑھا آپ سب کے لئے بہت شاری دعایں صحیح اسامان رحمان مجھے اس بات پر بڑا افسوس رہے گا میں آغاز سے ہی آپ کی آواز سے بڑا متاثر ہوا لیکن بار بار یہ بات میں بھی شاجی سے کرتا رہا کہ پتہ نہیں یہ پریکٹس کیوں نہیں کر کے آئے مرحبہ یا مصطفیٰ ایک ٹاف کمپیٹیشن ہوتا ہے بیٹے چلیں اس سیگمنٹ کے اندر باقی ہمارے تین دوستوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا سکیل کو پکڑا لیکن میرا ووٹ اس سیگمنٹ میں آزم چشتی کے لئے ہے بڑا موثر اور سکیل جہاں پکڑا وہاں پر خوبصورت ترین ادائیگی انہوں نے کی ٹھیک 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 اللہ کریم صاحب کو کامیاب کرے نتائج مرتب ہو رہے ہیں اور اس دوران میں گزارش کروں گا سرور نقشبندی صاحب سے اور اگر کوئی نیا کوئی تازہ کلام ہوا ہو تو اور آپ نے سرور نقشبندی صاحب ماشاءاللہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے تھے نات کے اسلوب کے حوالے سے تو کیا وہ بھی اپنے اختتام تک پہنچ گئی ہے اچھا ماشاءاللہ اور سب سے پہلے بقاعدہ ڈاک صاحب جو ہے وہ روفی صاحب نے کہا ہے اس لیے یہ مجھے یاد رہے گا کہ کمپلیٹ ہونے کے بعد تو ظاہر ہے سب کہیں گے لیکن روفی صاحب نے اس کا آغاز کیا اس پر میں کبھی شکر گزار ہوں ایک تازہ نات ہماری بہت ہی محترم آپہ ہیں حمیدہ شہین صاحبہ ان کے گزل کا مصرہ تھا جو مدینہ منورہ حاضری کے وقت میرے ذہن پہ سبار رہا اور پھر میں نے ان کی اجازت سے اس مصرے کے اوپر نات کے چلچے کہے ہیں آج کل پڑھ رہا ہوں اور بہت دوست اس کو پسند کر رہے ہیں اب ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے دربڑا ہو دربڑا ہو دربڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا آقا ہو ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا آقا ہو ایسا آقا ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے ایسا آقا ہو مقدر نے یہ سرگوشی کی کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی تو نگینہ ہے انگوٹی میں جڑا سجتا ہے تو نگینہ یہ گلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے مجھ سے کہتے ہیں یہ ہی اہل محبت سرور نات کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے واہ واہ سبحان اللہ نتائج میں ناؤنس کیے دیتا ہوں جس طرح جت صاحبان کے کومنٹ سے بھی اندازہ ہوا کہ اسامہ رحمان آپ اچھا پڑتے ہیں پوٹینشل رکھتے ہیں لیکن پریکٹس کی ہے ضرورت تو آج کی حتہ کی مقابلہ نمبر کی حتہ بہت اچھا آپ کے لئے ثابت نہیں ہوا لیکن کہ کون جانے کے ہو سکتا ہے اس حتے بار سے آج کا مقابلہ آپ کے لئے بہت اچھا ثابت ہو کہ جت صاحبان نے کہا کہ آپ آج سے باقاعدہ محنت کا آغاز کریں اب یہ محنت پھر تو سکائیس دیلیمنٹ آپ کو کہاں لے کر جائے گی انشاءاللہ اور اس کا نکتہ آغاز آج کا یہ اپیسوڈ بنے گا انشاءاللہ تو اسامہ کے لئے آج چھوڑا سا معاملہ مشکل رہا سیکنڈ پوزیشن یعنی کہ تھرڈ پوزیشن ہولڈر فورت اسامہ ہے پھر تھرڈ پوزیشن ہولڈر رہے ہیں آج کے ہمارے دوست اسامہ ارشد آج کے ہمارے تھرڈ پوزیشن ہولڈر رہے ہیں اسامہ ارشد سیکنڈ اور فرس پوزیشن میں ہیں بلال بٹ صاحب اور آزم چستی صاحب بلال بٹ اور آزم چستی ان میں سے ایک کے نمبر ہیں 77 ایک کے نمبر ہیں 89 بارہ نمبر کا فرق ہے 77 اور 89 نمبر ہیں 77 نمبر حاصل کرنے والے ہمارے دوست ہمارے بھائی کا نام ہے بلال بٹی آزم چستی جو میں کہہ دوں جو جت صاحبان نے بتایا ہے اس ستبار سے 77 نمبر ہیں آزم چستی کے اور یہ بلال بٹ 89 نمبر کے ساتھ آپ نے کوالیفائی کیا ہے آپ کو بہت مبارک ہو لیکن بہت اچھا اپنے آزم چستی صاحب اسامہ صاحب کیا کہنے اور اسامہ رحمان صاحب انشاءاللہ آگے کے لئے بہت ساری دعائیں اور نیک تمنا ہے انشاءاللہ آج کیا پیشوڑا اختتام کا پہنچا کرلا جاڑ بجے پھر آزر ہوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ آزم آزر ہوں گے آزؤ ہوا این ہزا